ہیلو فرنڈس میں ہوں پریہ سواغت کرتی ہوں آپ کے اپنے چینل بی بی این موم لائیف اسٹائل میں فرنڈس آج میں آپ کو بتانے والی ہوں کہ بچوں کو خوبانی دینا کب سے سورو کریں اس کے کون کون سے نیوٹریشنز فیلو ہوتے ہیں اور فائدے کیا کیا ہوتے ہیں دوستو اس ویڈیو میں میں آپ کو پوری طریقے سے جانکاری دوں گی تو ویڈیو آپ کے لئے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہونے والا ہے کہ خوبانی بچوں کو چھل کے کھلانا چاہیے یا نارمل کھلانا چاہیے کیسے کھلانا چاہیے کس طریقے سے کھلانا چاہیے کیا بچوں کو خوبانی کھلانے سے الرجی ہو سکتی ہے یا پھر نہیں ہو سکتی ہے بچوں کو خوبانی کھلاتے سمیں آپ کو کون سی سافدھانی برتنی چاہیے سب کچھ بتانے والی ہوں بس آپ سے ایک ریکویسٹ ہے اگر ابھی تک آپ نے میرے چین کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کر لیجئے فرنس ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں بچوں کو خوبانی دینا کب سے شروع کرنا چاہیے تو فرنس یہ ایک فنگر فوڈ بھی ہو سکتا ہے بہت اچھا بچے جب سکس مند کے ہو جاتے ہیں تب بچے کو یہ ہم دینا سٹارٹ کر سکتے ہیں اس کی سٹارٹنگ میں پیوری بنا کر ہم بچے کو دے سکتے ہیں میں آپ کو بتاتی ہوں اس میں کون کون سی نیوٹریشنز ویلو ہوتی ہے دوستو خوبانی ہم سب چانتے ہیں کہ میٹھا اور کھٹا فروٹ ہوتا ہے اسی وجہ سے بڑوں کو کیا بچوں کو بھی بہت زیادہ پسند آتا ہے اس میں منرل ویٹیمنز بھرپور ماترہ میں ہوتے ہیں کیلسیم، کاربوہائیڈریٹ، پوٹین، فائیور، فیٹ، ویٹیمن اے، بی سکس، سی، ای، کے کیلسیم، آئرن، مینگنیشیم، فاسپورس، پوٹیشیم، سوڈیم، جنگ دوستو اتنے سارے پوسک تطووں سے بھرپور ہوتا ہے یہ خوبانی تو اس کے بہت سارے فائدے ہوتے ہیں سب سے پہلا تو ایمیونٹی بیوستر ہوتا ہے جی ہاں فرینڈز خوبانی میں ویٹیمن اے بھرپور ماترہ میں ہوتا ہے بچے کی درستی میں صدہار ہوتا ہے اس کے کھانے سے اور اس میں ویٹیمن سی اور ای بھی ہے جس سے بچوں کی ایمیونٹی بڑھتی ہے اور انہیں سردی جکھام وہ بکھار نہیں ہوتا بچہ اگر خوبانی کھاتا ہے تو اس کو کبز کی سمسیا اس کی جو ہے وہ ٹھیک ہو سکتی ہے اس فل میں موضوع ڈائیٹری فائیور سے والپ مومنٹ میں مدد ملتی ہے بچوں کو اس کا 6 سے 8 حصہ دینے سے اس کا پیٹ پر اثر صحیح سے رہتا ہے یعنی کہ ان کو کبز اگر کوئی پرابلم ہے پیٹ سے ریلیٹیڈ بچوں کا پیٹ درد رہتا ہے تو اس میں راحت ملتی ہے کیونکہ خوبانی میں پیکٹین اور سیلیولوز ہے جو مائلڈ لیکسیٹیو ہوتا ہے دوستو خوبانی سے خراب کیلسٹرول کم ہونے میں مدد ملتی ہے اور اچھا کیلسٹرول پڑتا ہے جس سے دل ہیلتھی رہتا ہے اس کے علاوہ خوبانی میں پوٹیشم بھی ہوتا ہے جو سریر میں لیکٹو لائٹ کے اس طرح کو بنائے رکھتا ہے اور دل کی ماسپیسیاں صحیح رہتی ہیں خوبانی میں ویٹائمن اے بھرپور ماترہ میں ہوتا ہے جس سے آتوں کی کیڑے نسٹ ہونے میں مدد ملتی ہے دوستو خوبانی میں میکنیشیم اور پوٹیشیم بہت زیادہ ماترہ میں پایا جاتا ہے اور ان منرل سے بچے کی دماغ کا وکاس اچھے سے ہوتا ہے خوبانی میں انٹی انفلامیٹری گوڈ پایا جاتا ہے جس سے بچوں کا بکھار تو اچھا سے سمبندس سمسیائیں جو ہوتی ہیں وہ ٹھیک ہونے میں مدد ملتی ہے تو اب میں آپ کو بتاتی ہوں آپ اچھوں کے لئے خوبانی کیسی جنے سوکھی خوبانی ہو تو وہ اورگینک ہی آپ جنے اورگینک خوبانی اگر آپ کو نہیں مل رہی ہے تو اس بات کا دھیان رکھیں کہ نون اورگینک خوبانی میں اورنج رنگ بنائے رکھنے کے لئے سلفر ڈائی آکسائیڈ کا اپیوگ نہ کیا گیا ہو کیونکہ سلفر ڈائی آکسائیڈ سے بچے کو ایلرزی اور ریسپریٹری سے سمبندس سمسیائیں ہو سکتی ہیں اورگینک خوبانی نون اورگینک خوبانی سے زیادہ گہرے رنگیں ہوتے ہیں اسی لئے گہرے رنگیں خوبانی اچھے ہوتے ہیں کینڈی خوبانی دوستو کینڈی خوبانی بھی صحیح رہتا ہے یدی آپ کین میں ملنے والا خوبانی کا جوس خریدتی ہیں تو بینہ سکر والا ہی خریدیں دوستو فریس خوبانی آپ کے لئے بہت زیادہ اچھے رہیں گے آپ ایسے خوبانی چنیں جس کا رنگ سنہرہ ہو اور ساتھ ہی ہے ہلکا سا کڑک بھی ہونا چاہیے آپ فیکے پیلے اور ہرے پیلے خوبانی خریدنے سے بچیں جو خوبانی بہت زیادہ سوفٹ اور پلپلا یا ملائم ہو یا پھر مرجھایا ہوا ہو وہ خوبانی آپ نہیں خریدنا چاہیے دوستو اب میں آپ کو بتاتی ہوں خوبانی چھلنے کی ضرورت ہوتی ہے یا نہیں دوستو بچے کو فنگر فوڈ یا پیوری کے روپ میں آپ خوبانی کھلا سکتے ہیں اسے چھلنے کی ضرورت بھی نہیں ہے اس فل کا چھل کا ملائم ہوتا ہے اور آسانی سے پچ جاتا ہے حالانکہ یدی آپ بچے کو چھل کے سہید خوبانی نہیں کھلانا چاہتی ہیں تو اسے چھل سکتی ہیں دوستو کیا بچوں کو خوبانی سے الرجی ہو سکتی ہے تو خوبانی سے الرجی ہونا در لب ہے پر ایسا ہوتا بھی ہے بچوں کو خوبانی سے الرجی ہونے پر ان کے اونٹ چہرے جیب یا گلے میں سوجن آ سکتی ہے اور ساتھ ہی موں میں جنجنی سی ہوتی ہے کچھ بچوں کو گمبھی روپ سے ریسی پیلیٹری سمسیا بھی ہو سکتی ہے دوستو سوکھی خوبانی میں سلفائیڈ ہوتا ہے جس سے اسطما بھی ہو سکتا ہے دوستو اگر آپ اپنے بچے کو خوبانی کھلا رہی ہیں تو آپ کو کچھ سافدانی برتنی چاہیئے ہفتے میں لگ بگ دو بار ہی آپ اپنے بچے کو خوبانی کھلائیے یہ آپ کے بچے کے لیے اچھا رہے گا اگر اس کو کسی بھی طریقے کی کوئی پروبلم ہو رہی ہو تو آپ خوبانی کھلانا بند کر دیجئے اور اس کے ساتھ میں آپ اپنے ڈاکٹر سے بھی کنسلٹ کریے تو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور چین کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا thank you for watching